لہور کم تار تار بیدیاں روڈ خودکوش حملے کا زخمی ایک اور جوان دم پوڑ گیا پاک پوچ کے چار جوانوں اور پاک پزائیہ کے اہلکار سمیت سات افراد شہید پندرہ زخمی چار شہدہ کی نماز جنازہ ادا حملہ آور نے پیدل آ کر وین کے پیچھے دھماکہ کیا آٹھ سے دس کیلو بارود استعمال کیا رپورٹ وزیراعلہ پنجاب کو پیش گاڑی مقررہ راستے سے ہٹا کر کیوں روکی زیر حراست ڈرائیبر سے پوچھ گج تحقیقاتی کمیٹی قائم مقدمہ درج مٹھی بھر دہشتگرد بہادر عوام کو خوف زدہ نہیں کر سکتے سیافتی قیادت قاضی آدمی چیز کا وطن پر جان قربان کرنے والے شہدہ کو خیراج عقیدر مردم شماری ہر قیمت پر مکمل کی جائے گی سپاہ سالار کا واضح پیغام کراچی کی مچھر کالونی میں تجام ازاد کے خلاف آپریشن مشتہل افراد کا حملہ موبائل اور مشین وری پھونک دی پولیس اہلکاروں کی ہوائی فائرنگ پر بھگ دڑ مظاہرین نے ماری پر روڈ بند کر دی پولیس افسر مرضی کا ہی ہوگا سائنس سرکار ڈٹ گئے سندھ کامیرہ نے آئی جی ایڈی خاجہ کو تبدیل کرنے کی منظوری دے دی امریکہ کی مسالحہت کی پیشکش مسترس کر کے بھارت نے بدنیتی کا ثبوت دیا دہشت گردی سے پاک محول میں اصل رکاوٹ مودی سرکار ہے ترجمان دفتر خارجہ کا رضے عمل پیپلز پارٹی پر کرپشن اور لسانیت پھیلانے کا الزام کرپشن کیسز میں ملابس وزراء کی گرفتاری کا مطالبہ متحدہ کا وائٹ پیپر جاری پارک ستار کہتے ہیں وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی گئی وائٹ پیپر سیاسی شبدبازی قرار ایمکی ایم ایک پیپر لائے پیپلز پارٹی دس لائے گی صبح کی جتنی خدمت کی متحدہ سوچ بھی نہیں سکتی قائم علی شاہ کا جواب ملک بھر میں ایک ہی نصاب ہونا چاہیے امران خان کا مطالبہ کہتے ہیں اس وقت سوا دو کروڑ بچے سکون سے باہر ہیں اقتدار میں آ کر کرپٹ افراد سے برامد رقم تعلیم پر خرچ کریں گے کپتان حکومت بنانے کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں عوام کی خدمت کریں امران خان بتائیں خیبر پکتنخاں میں سکولوں کی بہتری کے لیے کیا کیا مریم آرنگزیت کا سوال حکمرانوں پر بجلی نہیں مال بنانے کا الزام حکومت نے کسانوں کا برا حال کر دیا اقتدار میں آ کر اسپتالوں کی حالت بہتر بنائیں گے پرویز دلاہی کا سرگودہ مقافلی کے ورکرز کنونچن سے خطاب لاہور ہائی کوٹ نے سوشل میڈیا سے گستاخان ام آباد فوری ہچانے کا حکم دے دیا وفاق اور وزارت داخلہ سے دو ہفتوں میں ریپورٹ طلب پشاور میں جالہ باری پنڈیا اور اسلام آباد میں بارش پارلمنٹ ہاؤس کی چھت تپکنے لگی قائمہ کمیٹی کا اجلاس ملتوی آج سے مختلف علاقوں میں تو پانی ہوائیں چلنے کی پیش گئی